اسلام علیکم جی ویلکم ہے آپ سبی کا سکل سائیڈر کے افیلیٹ مارکٹنگ والے کورس میں آج سے ہمارا یہ افیلیٹ مارکٹنگ کا کورس سٹارٹ ہونے والا ہے جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ سکل سائیڈر کے ساتھ پارٹنر بن کے افیلیٹ مارکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور سکل سائیڈر سے آپ پیسے کس طرح کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ افیلیٹ مارکٹنگ ہوتی کیا ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا لگ سکے کہ ہم نے اس میں کام کیا کرنا ہوتا ہے اور ہماری ارننگ اس میں کیسے ہوتی ہے تو افیلیٹ مارکٹنگ ایک سیمپل سا کنسیپٹ ہے آپ نے کسی کی بھی پروڈکٹ یا سرویس کو سیل کرنا ہوتا ہے جب آپ سیل کر دیتے ہیں تو آپ کو کمیشن ملتا ہے سمپل سا افیلیٹ مارکٹنگ کا رول ہے آپ نے کسی کی بھی پروڈکٹ یا سرویس کو سیل کرنا ہے جب وہ سیل ہو جائے گی آپ کے تھوڑ کسٹمر جو پیسے دے گا کمپنی کو تو ان پیسوں میں سے آپ کو کچھ حصہ مل جائے گا کچھ کمیشن مل جائے گا ایز ای ریوارڈ کے آپ نے کمپنی کی سیل کرا دی سمپل یہ ہوتی ہے افیلیٹ مارکٹنگ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ افیلیٹ مارکٹنگ میں ہم نے پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے لیکن پروڈکٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں پہلے نمبر والی پروڈکٹس ہوتی ہیں فیزیکل پروڈکٹس جن پہ ہم سب کو پتا ہے فیزیکل پروڈکٹس کا یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جیسے یہ اسٹری میز کرسی فریج ایسی ٹی وی پنکھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں فیزیکل پروڈکٹس اور ایک پروڈکٹ کی قسم ہوتی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس اس کے اندر ہوتے ہیں کورسز اس کے بعد ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سافٹ ویر اور موبائل کے اپلیکیشن افیلیٹ مارکٹنگ میں ہم نے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے جب ہم سیل کرتے ہیں تو ہمیں کمیشن ملتا ہے اب افیلیٹ مارکٹنگ آپ نے کرنی ہے سکل سائیڈر کے ساتھ تو اویسی بات ہے آپ سکل سائیڈر کی پروڈکٹ کو سیل کریں گے جب سیل ہو جائے گی تو آپ کو کمیشن ملے گا پروڈکٹ دو طرح کی ہوتی ہیں سیزیکل اور ڈیجیٹل سکل سائیڈر کے پاس کون سی پروڈکٹ ہیں سکل سائیڈر کے پاس ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹ اب آپ کو تھوڑا سا ایڈیا لگ رہا ہوگا میں دو دو بار کیوں بتا رہا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ آپ اس چیز کو وہ چورن فکی والا سسٹم نہ سمجھیں کیونکہ پاکستان میں یہ چیز عام ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی پروڈکٹ کی بات کرتا کہتے ہیں تم تو اپنا ہی چورن یا پھکی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں منجن بیچنے میں لگے ہو تو یہ انٹرنیشنل کونسیپٹ ہے آپ انٹرنیٹ پر جا کے سچ کریے what are digital products آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی digital product میں courses بھی ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو digital فارم میں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں digital products جن کی قیمت ہوتی ہے تو course بھی digital products میں ہی آتے ہیں اور سکل سائیڈر کے پاس بھی courses ہی ہیں سکل سائیڈر لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے فیس لیتا ہے اب آپ نے سکل سائیڈر سے پیسے کمانے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ سکل سائیڈر کے course کو سیل کریں گے کسی سٹوڈنٹ کو تو وہ سٹوڈنٹ سکل سائیڈر کو فیس دے گا course سیکھنے کی اس فیس میں سے کچھ حصہ سکل سائیڈر آپ کو دے دے گا کیونکہ آپ نے سکل سائیڈر کو وہ سٹوڈنٹ لا کے دیا سکل سائیڈر کی وہ سیل کرائی سمپل الفاظ میں اب بات آتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میرے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے میں لوگوں کو کہاں سے لاؤں گا میرے پاس تو آڈینس ہی نہیں ہے آڈینس کہاں سے آئے گی میں سیل کسی کو کیسے کروں گا مجھ سے کون خریدے گا یہ وہ وغیرہ وغیرہ بہت سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں مجھے پتہ ہے ہماری عوام کے ذہن میں ایسے آئے کہ افیلیٹ پارکٹنگ کا مقصد ہے کہ وہ ایک لنک لے لیا اسی لنک کو فیس بک کے گروپ میں پھینکی آؤ اسی کو ویٹس ایپ کے ان بوکس میں پھینکی آؤ جہاں پہ کوئی بند ہے یہاں پہ اس کو کوئی جگہ مل گئی ان کا یہاں پہ لنک سینڈ کیا جا سکتا اس نے بھائی پھینک دیا کہ پتہ نہیں بھائی میں لنک پھینکوں گا تو کوئی پاگل ہوگا جس کا دماغ پھر ہوا ہوگا لنک پہ کلک کرے گا جائے گا جا کے وہاں پہ اپنے پیسے لگا دے گا اور مجھے کمیشن آ جائے گا بھائی آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے آپ اس بندے کی جگہ خود کو رکھو یہاں پہ فرق کرو یہ آپ ہیں اور میں ہوں ایک افیلیٹ مارکٹنگ میرے پاس ایک افیلیٹ لنک ہے میں آیا میں نے آپ کے ویٹس اپ اوپن کیا دستی میں نے لنک سینڈ کیا لو بھائی جلدی کرو کورس خریدو آپ سوچیں کیا آپ ایسا کریں گے نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں کریں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو بھائی کسی اور کا بھی دماغ پاگل نہیں ہے وہ بھی ایسے نہیں کرے گا تو اس کے لیے پراپر سیلز کے لیے پراپر ایک سیکونس ہوتا ہے ایک فارمولا ہوتا ہے تب ہی سیلز ہوتی ہیں اس طرح کسی کا بھی دماغ پاگل نہیں ہے کہ وہ آئے گا آپ لنک سینڈ کرو گے وہ سٹن جائے گا خرید لے گا اس کے دماغ کا کوئی پرزا ہلا ہوا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے افیلیٹ لنک کا مائنر سا کام ہوتا ہے افیلیٹ مارکٹنگ میں اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی سیل ہونے والی ہوتی ہے بلکل کلوزنگ کے پاس ہوتی ہے اس ٹائم سینڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایسے ہی اپنا لنک کاپیگار کسی کو سینڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہو سکتا ہے تو لنک ایم ایم لوگوں کو سینڈ کرنے سے ایک پروپر پروفیشن ہے اس کو آپ ساری زندگی کے لیے کر سکتے ہو افیلیٹ مارکٹنگ کبھی بند ہونے والا کام نہیں ہے اور آپ کو سیکھنا پڑے گا سیدھی سی بات تو یہی ہے اس کے لیے پروپر ایک سیلز کا پروسیس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے پورا اس کا فنل بنا دیا کہ سیلز اصل میں ہوتی کیسے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سکل سائیڈر کا یہ جو کورس ہے یہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کورسیز ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے سیل جب ہم نے ان کورسیز کو سیل کرنا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کورسیز کو تو ہمیں چاہیے ہیں لوگ جن کو ہم یہ کورسیز سیل کریں گے جن کو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ سکل سائیڈر سے ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھنا چاہتے ہو تو آجو تو ہمیں چاہیے لوگ اب لوگ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنی پروڈکٹ کی تھوڑی سی اویرنیس دینی پڑے گی لوگوں کو کسی طریقے سے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی اس بندے کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے یعنی کہ کورس ہیں اگر میں یہ کورس دیتا ہوں تو میرا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا اس بندے نے یہ کورس کیا ہوا ہے یہ بندہ پیسے کمارہا ہے اگر میں بھی یہ کورس کر لوں گا تو میں بھی پیسے کمانے لگ جاؤں گا ہم نے لوگوں کو اس چیز کی اویرنیس دینی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں اس بندے نے سکل سائیڈر سے کورس کیا تھا اور وہ کورس کرنے کے بعد یہ پیسے کمارہا ہے آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے یا تو آپ ایڈز چلائیں گے فیس بک کو پیسے دے کے یوٹیوب کو پیسے دے کے گوگل کو پیسے دے کے اسٹاگرام کو پیسے دے کے ٹویٹر کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کی مشہوری کر دے گا یا تو آپ ایڈ چلائیں گے یا آپ ایسے کریں گے فیس بک، ٹک ٹوک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام ان سب پہ پوسٹ کرنی شروع کریں گے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے یا آپ ویڈیو بنا کے لگائیں گے یا آپ لوگوں کو ڈریکٹ میسج کر کے اس چیز کے بارے میں اویرنیس دیں گے تو میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو ہر چیز سمجھاؤں گا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ابھی جو چیز میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں آپ اس وے تھوڑا دہان دیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کی لوگوں کو اویرنیس دینی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اب جب ہم پوسٹ کریں گے ویڈیو لگائیں گے ایڈ لگائیں گے سٹوری لگائیں گے تو لوگوں کو اس چیز کی اویرنیس ملے گی جیسے آپ کو ملی ہوگی اگر آپ نے یہ کورس خریدا ہے تو آپ نے بھی یا تو کوئی پوسٹ دیکھی ہوگی یا کوئی سٹوری یا کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی یا آپ کو کسی نے میسج کیا ہوگا اس چیز کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کو اویرنیس ملی جب اویرنیس ملی تو لوگ آپ سے انٹریکٹ کریں گے یہ جو سارا فارمولا اس کو کہتا ہے سیلز پائپ لائن آپ نے لوگوں کو پہلے اویر کرنا ہے جب لوگ اویر ہو جائیں گے تو لوگ آئیں گے آپ کے فنل کے اندر آپ کے پائپ کے اندر لوگ گھس جائیں گے جب اس پائپ کے اندر لوگ آئیں گے تو وہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کی پوسٹ ویڈیو سٹوری کچھ بھی دیکھیں گے تو وہ آپ سے انکوائری کریں گے آپ سے وہ آکے سوال پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ بھائی یہ آ رہی ہے کیا تم پوسٹیں لگاتے رہتے ہو مجھے بھی بتاؤ اس بارے میں یہ کیا کر رہے ہو تم تو جب وہ آپ سے انکوائری کریں گے فرض کر لیں آپ نے انسٹاگرام یا ٹک ٹوک پہ یا کسی بھی جگہ کوئی پوسٹ کی کوئی سٹوری لگائی تو کسی بندے نے آپ سے آ کے پوچھا کہ بھائی یار یہ کیا تم سٹوریاں لگاتے رہتے ہو کیا یہ پوسٹ کرتے رہتے ہو مجھے بھی بتاؤ یہ کیا بلا ہے جب وہ بندہ آ کے انکوائری کرے گا آپ سے تو آپ کو ایک لیڈ جنریٹ ہوگی وہ بندہ آپ کے لیے ایک لیڈ ہوگی ایک پروسپیکٹ ہوگا جس کو آپ وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بندہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے جب وہ انٹرسٹ لے گا وہ آپ سے آ کے کوئشن پوچھے گا کہ بھائی مجھے بھی بتاؤ یار کیا سین ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو جب وہ بندہ آپ سے آ کے کوئشن پوچھے گا اس پروسیس کو کہتے ہیں لیڈ جنریشن آپ کی لیڈ جنریٹ ہو گئی ہے آپ کو ایک لیڈ مل گئی ہے آپ کو ایک بندے نے میسج کر دیا آپ کی پروڈکٹ کے لیے کہ بھائی مجھے بھی اس کے بارے میں بتاؤ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری ایک لیڈ جنریٹ ہوئی ایک انکوائری ہمارے پاس آئی تو اس کو ہم نے ڈریکٹ اپنے ویٹس ایپ پہ لے کے آنا ہے کیونکہ اگر میں انسٹاگرام یا ٹک ٹوک یا فیس بک پہ اس بندے کو ریپلائے کروں گا اپنی ساری پروڈکٹ کی پریزنٹیشن دوں گا اگر اس بندے نے اسی ٹائم وہ پروڈکٹ نہ خریدی تو اس کے بعد وہ پروڈکٹ کبھی بھی نہیں خریدے گا بندہ کیونکہ ہمارے پاس اس بندے کا ایک سیس نہیں ہے ایک بار اس نے ہماری پریزنٹیشن پہ ہے اس کا نمبر ہمارے پاس سیو ہے تو پہلی بار اگر وہ ہمیں اگنور کر بھی دے تو کوئی نہیں مسئلہ اس کا نمبر ہمارے پاس سیو ہے ہم سٹریٹس پہ سٹوری پہ اپنی اپڈیٹس لگاتے رہے گے وہ بندہ دیکھتا رہے گا اور اس کو ہمارے بارے میں یاد رہے گا کہ ہاں یہ بھی کوئی بندہ ہے اس سے بھی کبھی میری بات ہوئی تھی اور جب وہ آپ کو دیکھتا رہے گا کبھی نہ کبھی وہ آپ کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ لازمی خرید لے گا اس بات کی گیرنٹی ہے لیکن اگر آپ اس کو ویٹس ایپ پہ نہیں لے کے آتے ہیں آپ اس کو رکھتے ہی صرف فیس بک پہ ہیں ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ رکھتے ہیں تو ایک بار وہ بندہ آپ کے ہاتھ سے گیا دوبارہ وہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا ویٹس ایپ پہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں بھائی آن لائن کام کیونکہ ہماری یہ جو پروڈکٹ ہمارا جو کورس ہے افیلیٹ مارکٹنگ کا کورس ہے اس کے اندر ہم آن لائن پیسے کمانے سکھاتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم آن لائن پیسے کیوں کمانا چاہتے ہو بھائی وہ بتائے گا آگے سے وہ بتائے گا کہ بھائی یہ 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 مسئلہ ہے اور وہ اپنی پروبلم بتائے گا جب آپ اس سے کوشن پوچھیں گے جب آپ اس سے کوشن پوچھیں گے تو آپ اس کی پروبلم کو انڈینٹی فائی کریں گے کہ اس بندے کو یہ پروبلم ہے اس وجہ سے یہ کام کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے یہ اس کورس میں آنا چاہتا ہے یعنی اس وجہ سے یہ انٹرسٹ لے لائے میرے والی پروڈکٹ میں ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم آن لائن پیسے کمانے سکھاتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے کیا کہے گا کہ یار آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے حالات کس طرح کے ہیں تو اسی وجہ سے بس میں بھی ویلا بیٹھا ہوں گھر پہ اور کوئی کام کرنے کو ہے نہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کی میں کافی دنوں سے ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا بھائی سے ہی پتا کرتا ہے یہ کافی پیسے کمان رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرا بھی کچھ بن جائے میں بھی پیسے کمان ہوں اس کی پروبلم کا پھر ہم دیتے ہیں سلیوشن کہ ہاں یار آپ کی بات بلکل درست ہے میں بھی پہلے آپ کی ہی طرح ویلا تھا لیکن جب میں نے یہ کورس لیا اس کورس سے افیلیئڈ مارکننگ کے کورس سے میں نے سیکھا اور اس کو سیکھنے کے بعد اب میرے پاس ایک سکل آ چکی ہے جس سکل کا نام ہے سیلز کی سکل اب میں کسی بھی چیز کو بیچ سکتا ہوں تو یہ چیز یہ سیلز کی سکل جس بندے کے پاس آگئے بھائی وہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے ابھی تو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ کورس جب آپ اس کے انڈ تک پہنچیں گے تو بھائی مائنڈ بلوئنگ آپ پرسنیلٹی بن جائیں گے یقین مانے کیونکہ اس دنیا میں سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جس کو سیلز آتی ہے جو بندہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے تو آپ اس کورس میں یہ سیکھیں گے اب اس کی پرابلم ہے کہ وہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو اس کی پرابلم کا سلیوشن ہے ہماری پروڈکٹ کہ بھائی اس پروڈکٹ کے اندر اس کورس کے اندر یہ والا جو کورس ہے اس کورس کے اندر آن لائن پیسے کمانے سکھائے جاتے ہیں اگر آپ بھی آن لائن پیسے کمانا سیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کورس میں آجو افیلیٹ مارکیٹنگ کا یہ جو کورس ہے جب آپ اس کورس سے یہ والی سکل سیکھو گے اپنی پریزنٹیشن ویڈیو سینڈ کر دی کہ بھائی آپ یہ ویڈیو دیکھ لو اس ویڈیو کے اندر آپ کی جو پرابلم ہے اس کا سلیوشن ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لو وہ ہماری پریزنٹیشن ویڈیو ہو گئی اور یہاں پہ ہم نے اپنی پروڈکٹ پچھ کر دی اب یہاں سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو بندے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کورس اسی ٹائم کبھی بھی نہیں خریدیں گے ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ جائے ویڈیو دیکھے اور اسی ٹائم کہہ دے کہ ہاں میں نے خریدنا جلدی کرو مجھے بتاؤ کیسے پریزنٹ کرنا ہے یہ وغیرہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے وہ ویڈیو دیکھے گا اس کو آدھی سمجھ آئے گی آدھی تو اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آنے اور وہ آپ کو میکسیمم چانسز ہے کہ وہ آپ کو کورس آگے بڑھے گا تو آپ کو سارا سیکونس سمجھ آئے گا کہ کوئی بندہ ریپلائی نہیں کر رہا اس کو کیا کرنا ہے کیسے اس کو لائن پہ لے کے آنا ہے کیسے فولو اپ کرنا ہے ہر چیز آنے والی ویڈیو میں سمجھاؤں گا یہ تو ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس بندے نے 99% لوگوں نے آپ کو ریپلائی نہیں کیا ویڈیو دیکھنے کے بعد اب پروسیس آتا ہے فولو اپ کا جب ہم نے یہ ویڈیو سینڈ کرنی ہوتی ہے اس بندے کو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ لوگے ہم اس سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے آپ نے مجھے تب میسیل کرنا ہے جب آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا بلکل فری ٹائم ہو پھر وہ کہے گا کہ ہاں بھائی میرے پاس فری ٹائم ہی ہے میں آپ ویڈیو بھیج دیں آپ نے اس سے اسی ٹائم پوچھ لینا ہے کہ بھائی آپ کب تک یہ ویڈیو دیکھ لوگے وہ بتائے گا کہ بھائی ابھی دو بج رہے ہیں تو میں تین بجے تک دیکھ لوں گا آپ نے کہنا ہے تین کو چھوڑیں میں آپ سے ساڑھے تین بجے کونٹیل کرتا ہوں آپ ایزیلی ویڈیو کو دیکھ لیں اب ساڑھے تین بجے اس کے دماغ میں گھنٹی بجری ہوگی کہ ساڑھے تین تک اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ساڑھے تین تک وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوگا یا نہیں دیکھ چکا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ساڑھے تین بجے اس کو فلو اپ کرنا ہے اس کو میں سے ہی کرنا ہے ہاں جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی اب یہاں تو وہ کہے گا ہاں یہاں تو وہ کہے گا نا اگر وہ کہتا ہے ہاں تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ہاں جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کوئی ڈاؤٹس وغیرہ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب اگر اس کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو وہ پوچھے گا اگر اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی تو وہ کہے گا مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ اس کو کہے گا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو ایزیلی سمجھاتا ہوں اس کے کچھ سوالات ہوں گے کچھ ڈاؤٹس ہوں گے ان کو ہم نے کلیر کرنا ہے اگر وہ ڈاؤٹس ہم صحیح طرح سے کلیر کر لیں گے تو وہ بندہ ہمارے ساتھ اگزیکٹلی بھائی وہ کورس ہم سے لے ہی لے گا گیرنٹی ہے اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ہچ کچائے گا وہ تھوڑا ڈرے گا کہ کہیں پیسے نہ ڈوب جائیں بھائی کہیں سکیم نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے تو اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جب ہمارا فالو اپ کا پرسیجر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری سیل کی کلوزنگ کا پرسیجر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو جب آنے والی ویڈیوز آئیں گے ان میں بتاؤں گا کہ اگزیکٹلی ہم نے کلوزنگ کس طرح کرنی ہوتی ہے اس بندے کو ہم نے کیسے کہنا ہے کہ بھائی آپ مجھے آپ کمپنی کے وہاں پہ جائیں وہاں سے سائن اپ کریں وہاں سے کورس خریدیں پیسے سینڈ کریں وہ یہ ہم کس طرح کہیں گے تو اس کا بھی پروپر ایک پرسیجر ہے ہر چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا جب آپ کی سیل کلوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی کمپنی کو جس کی پروڈکٹ ہے اس کو جائیں گے پیسے کیونکہ کسٹمر نے پروڈکٹ خرید لی کمپنی کو مل گے پیسے اس میں سے آپ کا جو حصہ بنتا ہے جتنے پرسنٹ آپ کی کمپنی کمیشن دے رہی ہے جس بھی پروڈکٹ کو اب اگر آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں سکل سائیڈر کو تو آپ کو سکسٹی پرسنٹ اسی ٹائم کمیشن مل جائے گا اور ٹین پرسن آپ کی پیسیب انکم ہے وہ تو آپ سبی کو پتہ ہی ہے اب آج کی ویڈیو میں ایک بار یہ سب کچھ مجھے کلیر کر لیں دے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ افیلیٹ مارکٹنگ کے اندر آپ نے کسی بھی کمپنی کی کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے جب وہ پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے تو کمپنی کے پاس جاتے ہیں پیسے کیونکہ اس کی سیل ہوئی تو اس نے پیسے لیے کسٹمر سے اور اس پیسوں میں ایسے کمپنی آپ کو کچھ پرسنٹیج آپ کا حصہ دے دیتی ہے کہ آپ نے ہماری سیل کرائی بڑی مہربانی آپ کی یہ آپ بھی تھوڑا سا حصہ رکھ لیں تو ایسے ہوتا ہے اگر آپ نے سکل سائیڈر کے ساتھ افیلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے تو اوویسی بات ہے آپ سکل سائیڈر کی پروڈکٹ کو سیل کرو گے جب سکل سائیڈر کے پاس پیسے آئیں کہ کسٹمر پیسے دے گا تو سکل سائیڈر اس میں سے آپ کو حصہ آپ کا دے دے گا اب افیلیٹ مارکٹنگ میں ہم نے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتی ہیں دو طرح کی فیزیکل اور ڈیجیٹل فیزیکل پروڈکٹ کے اندر اس طرح پنکھا میز ٹی وی ال سی ڈی ریفریجیلیٹر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہیں ساری فیزیکل پروڈکٹ یہ جو ساری ہیں نا یہ ہیں فیزیکل پروڈکٹ اور پروڈکٹ کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو ہوتی ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹ جس میں ویڈیو کورسز ہوتے ہیں اس کے بعد موبائل کی ایپس کمپیوٹر کے سافٹ ویر جو ڈیجیٹل فارم میں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے اس کو ہم Digital Products کہتے ہیں Skill Sider کے پاس ہے Digital Product یہ جو Digital Products کا ایک حصہ ہے کورس Skill Sider کے اپنے Digital Courses ہیں اگر آپ نے Skill Sider کے ساتھ Affiliate Marketing کرنے ہیں تو آپ Skill Sider کی اس پروڈکٹ کو سیل کروگے یعنی کہ Skill Sider کے کورس ہیں Skill Sider کو اس کے لیے کورس کے لیے سٹوڈنٹ چاہیے آپ Skill Sider کو سٹوڈنٹس لا کے دیں گے Skill Sider کو سٹوڈنٹ آ کر فیز پے کریں گے اس میں سے کچھ حصہ Skill Sider آپ کو دے دے گا سمپل سا یہ کام ہے Affiliate Marketing کا کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ Affiliate Marketing میں لنک ملتا ہے لنک کو یہ کرنا ہے لنک کو وہ کرنا ہے لنک کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے لنک کا اس میں کچھ کام ہے ہی نہیں اتنا خاص لنک تو تب آپ نے سینڈ کرنا ہے جب آپ کی سیل بلکل کلوز ہو چکی ہوئی ہو اس کے بعد لنک سینڈ کرنا یعنی کہ لنک کے ساتھ آپ کا زیادہ کوئی کام نہیں ہے لنک کو آپ نہ اچھڑیں تو بیسٹ ہے نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہو سکتا ہے اگر آپ Affiliate لنک کے ساتھ زیادہ کونچ نیچ کریں گے اب دیکھئے کہ آپ نے سکل سائٹ کے پروڈکٹ تو سیل کرنے سیل کرنے کا پروپر ایک پرسیجر ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جائیں گے آپ لنک سینڈ کریں گے اگلے بندے کا دماغ پاگل ہے وہ اس پہ کلک کرے گا جاکہ کورس خرید لے گا نہ وہ پاگل ہے اور نہ اس کے پاس پیسے حرام کیا کہ وہ آئے گا اور اسی ٹائم خرید لے گا سیلز کے لیے پروپر ایک پروسیس ہوتا ہے یہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک پائپ لائن ہے یہ ایک پائپ لائن ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کے اندر لوگ جس نا منٹ میں اس کا کلر چینج کرلو پین کا ایک منٹ یہ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے اس پائپ لائن کے اندر لوگوں کو لے کے آنا ہے برینڈ اویرنیس پروڈکٹ اویرنیس کر کے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں سمجھاؤں گا جب لوگ آئیں گے وہ انکوائریز کریں گے انکوائری کرنے کے بعد آپ نے ویڈس ایپ پہ لیا ویڈس ایپ پہ آنے کے بعد آپ نے ان سے کوشن پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ والا اس کے بعد آپ نے ان کو سلیوشن بتانا ہے کہ بھئی اس کا سلیوشن میرے پاس ہے ہماری پروڈکٹ ہمارا کورس اسی ٹائم وہ کبھی خریدے گا یعنی 99% لوگ نہیں خریدتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فلو اپ کریں گے فلو اپ کرنے کے بعد ہماری سیل کلوز ہوگی جب کلوز ہوگی تو سکل سائیڈر کے پاس فیس جائے کہ جو سٹوڈر دے گا اس میں سے سکل سائیڈر آپ کا حصہ آپ کو دے دے گا سمپل سا سارا یہ جو ہے پرسیجر ہے باقی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھاؤں گا آئی ہوب اس ویڈیو کے آپ کو سمجھ آگے ہوگی تو thank you so much for watching ویڈیو meet the next ویڈیو میں اللہ حافظ